دوستو ہیمچل پردیس کا جلہ سرمور ہیمچل کے ان جلوں کی طرح بہت ہی خوبصورت ہے 2021 کا مانسون سرمور کے لوگوں کے لیے گہر بن کر برپائے ہیں پچھلی رات موشلہ دھار بارس کے بعد سرمور کا یہ جلہ یا سنک اور یہ حوادیاں اس طرح لگتی ہیں جیسے نہاں دھو کر آپ کے سواگت کے لیے تیار کھڑی ہیں سرمور جلی کی 90% آبادی گاؤں میں رہتی ہے اور ان گاؤں کی آبادی اپنے جیونیاپن کے لیے سنک مار کا پریوک کرتی ہے ویڈا تو کچھی ہیں یا تو بہت ہی درگم ہیں تیج بارس کے بعد جب اگلی دن دھوپ نکلتی ہے تو جب مٹی سوکنے لگتی ہے تو پہاڑوں کا درکنا جاری رہتا ہے اور یہ بہت ہی قطرناک ہوتا ہے جگہ جگہ چسمے کا پانی آپ کے من کو اتنا خوش کرے گا کہ آپ کو لگے گا بس یہیں رکھ کر اس پانی کا سواد چکھا جائے ندیاں یوں بہتی رہتی ہیں چاروں طرف چسمے کا پانی ان ندیوں کا آکار بڑھانے میں لگا رہتا ہے آشمان کے بادل یوں جمین پہاڑوں کو ٹچ کرنے کے لیے بے تاب رہتے ہیں ابھی ہماری اس ویڈیو میں دیکھیں گے ابھی کچھ ہی منٹ پہلے آپ کے سامنے ایک پہاڑ درک کر سنک پر آ گیا اور یہاں راستہ بند ہو گیا تو چلتے ہیں دھیرے دھیرے اس بند ہوئے راستے کے طرف جو مشکل سے ابھی تھوڑی دھوڑے اس شنک کے اوپر ایک کچھی شنک ہے جو گاؤں کی طرف جاتی ہے اور اس کچھی شنک کا سارا ملبا اس روٹ پر آ گیا یہاں روٹ ناہن کی طرف جاتا ہے اور یہاں روٹ کم سے کم دو گھنٹے کے لیے بند ہے دھیرے دھیرے یہاں کھل جائے گا لیکن آئے دن سرمور میں بھوسکلن ایک چندہ کا سبب ہے دوستوں جب بھی آپ پہاڑوں پر جائیں بہت دھیان سے گاڑی چلائیں اور ان راستوں کو نہاریں اور ان سندرتہ کا مجھا لیں دھنیباد